بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورکم ٹو سیٹیزن سکول ہم لوگ اپنی نظم پڑھ رہے تھے قطب الدین ایبک کے بارے میں آج شیر نمبر ٹین سے سٹارٹ کریں گے نظر آتا ہے مجھ کو سرخ روح ہونا شہیدوں کا وہ اتمنان وہ ہستا ہوا چہرہ امیدوں کا اس شیر میں شائر نے جو ہے وہ شہیدوں کے بارے میں ان کا عالی مرتبہ بیان کرتے ہوئے جو ہے وہ ایک منظر ہمارے سامنے کھینچا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مجاہدین اسلام اور اسلام کی سر بلندی اور بقا اور اسلام کی عظمت اور اس کا نام بلند کرنے کے لئے جو ہے وہ مجاہدین کبھی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرتے یعنی وہ اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جانوں کی بھی قربانی دے دیتے ہیں جب وہ میدان جنگ میں اترتے ہیں تو ان کی دلوں میں کیا ہوتا ہے ان کی دلوں میں شہادت کا جذبہ موجود ہوتا ہے اور وہ اس جذبے سے ہی میدان جنگ میں اترتے ہیں کیونکہ شہید کو جو ہے جب وہ شہید ہونے لگتا ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرواتے ہیں تو وہ شہید جو ہے وہ صرف جنت کے طالب نہیں ہوتے بلکہ انہیں مرتے وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنا اور اس بندے کے درمیان اس شہید کے درمیان جو پردہ ہے اس کو ہٹا لیتا ہے اور اس کو اپنا دیدار کرواتا ہے تو جو شہید ہونے والا مجاہد ہے اس کو مرنے کا کوئی غم نہیں ہوتا وہ خوش ہوتا ہے اور اس کو اپنی کامیابی نظر آتی ہے اور وہ بڑے سکون اور ہستے ہوئے جو ہے وہ اپنا سر اتمنان کے ساتھ وہ اپنا سر کٹوارہ ہوتا ہے کیوں کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرا رہا ہوتا ہے اور اس کو شہادت میں اتنا مزہ آتا ہے کہ انہیں کوئی درد کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی علم کے سائے میں سلطان غازی کا بڑھے جانا سر دشمن پر افواج حجازی کا چڑھے جانا اس شیر میں شاعر جو ہیں انہوں نے اپنے خیالوں کو مزید وسط دیا یعنی مزید اپنے خیالوں کو بڑھایا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ منظر گویا میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ جب کتب الدین ایبک جو ہے وہ باطل کی فوجوں کے ساتھ لڑ رہا ہے اور باطل کے جو فوجی ہیں ان کو روندتا ہوا بڑھتا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے یعنی وہ دشمنوں کا خاتمہ کرتا جا رہا ہے اور وہ آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے کتب الدین جو ہے وہ باطل کو ختم کرنے کے لیے اور حق کو واضح کرنے کے لیے لڑائی کرتا ہے یعنی باطل جو ہے وہ اب حق کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے کیونکہ باطل جو ہے وہ زیادہ دیر حق کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا اب کیا ہے کہ دشمنوں کو شکست ہوتی ہے اور اسلام کا ہر طرف شہرہ ہو جاتا ہے یعنی لوگ جو ہیں وہ اسلام کا جھنڈا ہر طرف لہراتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ غازی مرد ہوں میں بھی پرانے لشکر اسلام کا ایک فرد ہوں میں بھی اس شیر میں شاعر جو ہے وہ مزار کتب الدین ایبک پر بیٹھے ہیں اور اپنے خیالات کو مزید وسط دے رہے ہیں اور شاعر جو ہے وہ خیالوں کی دنیا میں کھو چکا ہے اس کے دل میں جو ہے وہ افسوس ہے کہ اگرچہ میں بھی مسلمان ہوں اور مجھ پر بھی جہاد جو ہے وہ فرض ہے لیکن شاعر کہتے کاش کہ میں بھی غازی ہوتا یعنی شاعر کہہ رہے ہیں کہ کلمہ میں نے بھی پڑا ہے اور کلمہ کتب الدین نے بھی پڑا تھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں بھی اسی لشکر کا بچا ہوا ایک فرد ہوں شاعر کہتے ہیں کہ میں ماضی کے واقعات میں وہ اس قدر ڈوب جاتا ہے کہ خود کو جو ہے وہ اس لشکر کا کتب الدین کے لشکر کا سپاہی سمجھنے لگتا ہے کہ جس لشکر نے کافروں کے ساتھ مقابلہ کیا اور انہیں عبرتناک شکست دی شاید کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ شاید میں بھی اسی لشکر کا ایک فرد ہوں عظیم الشان ہوتا ہے یہ منظر پاک بازی کا شہادت کے رجس پڑتا ہوں میدان شہادت میں رجس پڑتا ہوا بڑتا ہوں ارمان شہادت میں اس شیر میں شاعر جو ہے انہوں نے انہوں نے اپنے خیالات کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ مزارے کتب الدین پر بیٹھے ہیں اور اپنے خیالات میں وہ کھوئے ہوئے ہیں شاعر کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے میں بھی میدان جنگ میں جنگ کر رہا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے کہ اسلامی لشکر میں میں شامل ہوں اور میدان جنگ میں میں نغمے گا رہا ہوں رجس جو ہے وہ جنگی ترانہ ہوتا ہے یا ایک نغمہ ہوتا ہے یا گیت کہلے یا شیر شاعری کہلے کہ جب جنگ ہوتی تھی لڑائی ہوتی تھی تو دشمن کے ساتھ جو ہے وہ دونوں فریق دشمن آپس میں جو دونوں فریق ہیں وہ اپنے اپنی زبان میں یا اپنے اپنے جو ہے وہ رجز اپنے تلانے پڑتے ہیں جس سے جو ہے وہ سپائیوں کا جذبہ بڑھتا ہے تو شاعر کہتے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں بھی دشمن کے ساتھ جنگ کرنے میں مصروف ہوں اور میں بہادری سے لڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہوں شاعر کہتے کہ مجھے شہید ہونے کا بڑا ارمان ہے اور میں یہ فخری اشار پڑتا ہوا دل میں شہادت کیوں منگ لے کے آگے بڑھتا ہوں اور خود کو جو ہے وہ شہید ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں عظیم و شان ہوتا ہے یہ منظر پاک بازی کا شہیدوں کی خاموشی غلغلا مردان غازی کا اس شیر میں شاعر نے ایک عجیب قسم کی منظر کشی کی ہے شاعر کہتے ہیں کہ وہ پیارا اور خوبصورت منظر جب مجاہد لڑتا ہے مجاہد کس کیلئے لڑتا ہے وہ اللہ کی رضا کیلئے لڑتا ہے اور میدان جنگ میں اترتا ہے نہ تو اس کی دل میں مال غنیمت کے بارے میں کوئی خیال پیدا ہوتا ہے بلکہ وہ صرف و صرف باطل کو نیست و نابود کرنے کی کوشش میں ہوتا ہے اور اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ باطل کو ختم کر کے اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ سر بلند کرے اور شہادت حاصل کرے شاعر کہتا ہے کہ پھر جب انہیں فتح حاصل ہوتی ہے تو یہ منظر بہت خوبصورت ہوتا ہے کیونکہ مجاہدین جو ہے فتح حاصل کرنے کے بعد وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور جو غازی ہوتے ہیں یعنی اس میدان جنگ میں شہاد جو زخمی ہو کے آتے ہیں جو شہید ہو گیا جو مر گیا وہ شہید کہلاتا ہے اور جو زخمی ہے اور جو جنگ جیت کر آتا ہے وہ غازی کہلاتا ہے تو شاعر کہتے کہ غازی جو ہے وہ اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں اور جن لوگوں نے اللہ کی رام قربانی دی شہید ہو گئے وہ بلکل خاموش ہوتے ہیں تو شاعر کہتے کہ یہ منظر بہت خوبصورت ہوتا ہے لاس شعر ہے میرا جی چاہتا ہے اب نہ اپنے آنکھ میں آؤں اسی آزاد دنیا کی فضاء میں جذب ہو جاؤں اس شعر میں شاعر نے جب اب اپنے دلی احساسات کے بارے میں ترجمانی کی ہے اور بتایا ہے کہ مجاہدین اسلام کا جو جوش اور جذبہ دیکھ کر میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میں اپنے انہی خیالات میں کھویا رہا ہوں کیونکہ میں اپنے ان خیالات میں اسلام کی سر بلندی دیکھ رہا ہوں اور میں دوبارہ اس دنیا میں نہیں آنا چاہتا شاعر کہتے ہیں کہ وہ دنیا اس مجودہ دنیا سے بہتر اور عالی ہے اس دنیا میں کیا ہے کہ ہر طرف فسادات ہیں تکلیف ہیں گھٹن ہیں اور اس دنیا میں جو ہے وہ آزاد ہیں وہ فضائے وہاں کی آزاد ہیں شاعر کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ کاش میں اسی آزاد فضاؤں میں کھو جاؤں اور اپنے اس خیالوں کی دنیا میں کھویا رہا ہوں جہاں پر اسلام کی عزت و شان و شوکت پر میں اپنا مال اور جان سب قربان کر رہا ہوں